اسلام اکم میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بلکل بھی کوئی اتراز نہیں ہے نہ مجھے برا لگے گا کہ جن کو بھی کوئی اترازات ہیں میرے پر یا کوئی کہامیاں ہیں ان کے پاس یا ان کے پاس انہیں غصہ ہے ہماری کسی بات پر یا کوئی وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بات کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر آئیں موسٹ ویلکم میں سب کو ویلکم کروں گی اور بے شک جو بھی گفتگو ہو جو بھی وہ سوال کریں جو بھی میں جواب دوں سب ریکارڈنگ کریں میری اجازت ہے اور پھر اس ریکارڈنگ کو جہاں برزی شیئر کریں اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور سمجھائیں ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھا لیں اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں اور اگر نہ بھی کروں تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ کسی احمدی عورت کے لیے اتنی افرٹ ڈالیں کہ اس کو اس سے بات کریں ڈالیکٹ بات کریں ادھر ادھر سوشل میڈیا میں باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا جواب دیے جا سکتے ہیں بری طرح اور دوسری بات آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ آڈیو میں نے اور نظر نے بلکل اپلوڈ نہیں کی یہ جب بنی کیوں اور کس طرح بنی یہ آکے میرے سے پوچھیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے دوسرے یا تیسرے دن صرف دوسرے تیسرے دن امیر صاحب کا بڑا واضح میسیج آیا تھا بلکل صاف میسیج احمدیوں کے لیے غر احمدیوں کے لیے نہیں غر احمدیوں پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی وہ جو مرضی کریں ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے نہ آپ ان کو بابان کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں کسی چیز سے احمدیوں کے لیے بڑا واضح امیر صاحب یوکی کا میسیج تھا کہ اس معاملے کو کہیں بھی ڈسکس نہ کیا جائے تو میں انہوں نے زیادہ سوشل میڈیا پر نہیں آئے تھے نزا تو بہت دیر بعد آئی ہے خود احمدیوں نے اس کو فوری طور پر ڈسکس دیا اور امیر صاحب کے میسیج کے روکنے کے بعد جود نہیں رکے ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں رکے انہوں نے ذرا سی پرواہ بھی نہیں کی اس کے بعد امیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آئی کہ آپ لوگ پرواہ کیوں نہیں کر رہے آپ کو جب واضح طور پر منع کیا ہے تو آپ منع کیوں نہیں ہو رہے پھر جب میں آئی ہوں چند دن پہلے آئی ہوں پھر اس کے بعد میری آئی ڈی میں نے شپائی بھی نہیں تھی اور لیکن آہ اس سے کوئی بھی فائضہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ دن میں اندازہ ہو گیا کہ میں یہی فائضہ ہوں یعنی نیدہ کی ماں ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے کیا بات کی تھی اس فورم پہ ٹویچر پر کہ نیدہ کے بارے میں یا خلوفہ کے بارے میں جماعت کو کوئی کیا تھا کیا بات کی تھی آپ لوگوں نے چھ ساہ پانچ چھ دن کے بعد خود مجھے جب وہ کر لیا پہچان لیا شناک کر لیا تو خود یہ بات شروع گی پھر جواب تو دینا پرتا انسان کو کیونکہ اگر آپ ایک کھلے فورم پر بات کرنے اور جس پہ الزام تراشیاں لگ رہی ہیں اتراز ہو رہا ہے اور اس کو کہیں کہ وہ پرائیوٹ لی آپ کو بات کرے تو یہ جائز بات نہیں ہے وہ بھی کھلے فورم پر پھر آ کر بات کرے گا آپ مجبور کرتے ہیں دوسرے کو ٹھیک ہے اور یہ آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے کون سے سکون میں تھے ہمارے خلاف ہی کروائی ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور مجھے تو جماعت کی طرف سے بھی پتا ہے کہ ہمارا بائیپ کورٹ کیا گیا ہے ہم تو پہلے ہی سزا بھوگت رہا تھے پوری زندگی سزا تھی اور ایسی بدتر ان سزا کہ آپ جا کے یہودیوں میں جائزے لیں درہریوں میں لیں وہاں پہ ایسی ایسے کیس نکال کے مجھے دکھائیں یا کسی غیر امریکہ بھی کیس مولوی کا جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں گالیاں آبی صحیح کیونکہ وہ بھی بدزبانی کرتے ہیں لیکن ایسے کسی مولوی کا مجھے کیس نکال کے دکھائیں بکترین مولوی کا جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا ہو تو آپ ذرا سا تقویر سے کام لیں ہمت سے کام لیں کلیفہ وقت کے لیے آپ بیچین ہیں آپ میرے سے کسی نہ جماعت نے نہ کسی بھی ایم دی نے سلسلے میں رابطہ کیا سبائی اس کے چند میرے جاننے والے ہیں اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابھی بھی میرے سے بات کر لیتے ہیں مجھے تسلی دے دیتے ہیں دعائیں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتراز کرنے والوں نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا